بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹرونٹس سلام علیکم آج لاف کونٹرٹ کے لیکچر کا مغاز کریں گے سیکشن 128 سے سیکشن 128 ڈیل کرتا ہے لیابیلٹی آف شورٹی یہ کب تک اس کی کیا لیمٹ ہوگی لیابیلٹی آف شورٹی کی تو اس کے بارے میں سیکشن 128 کہتا ہے کہ لیابیلٹی آف شورٹی اس کو ایکسٹنسیف with that of the principal debtor it means کہ جس particular contract کے لیے شورٹی نے لیابیلٹی دی ہے principal debtor کے لیے تو جتنی لیابیلٹی principal debtor کی ہوگی اسی اتنی ہی لیابیلٹی شورٹی کی ہوگی اور اگر اس contract کے تحت اگر principal debtor کی لیابیلٹی میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو اتنی کمی بیشی شورٹی کی لیابیلٹی میں بھی ہو جائے گی اس کی example میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ ایک آدمی loan لیتا ہے آپ اس کو loan لینے کے لیے شورٹی چاہیے جو کی ان کیس اور ڈیفارڈ پیمنٹ کی گرنٹی دے آپ اس کے شورٹی بنتے ہیں loan ہے ٹین تھاؤزنڈ آپ شورٹی دیتے ہیں کہ اگر principal debtor ڈیفارڈ کرے گا تو ٹین تھاؤزنڈ کی مانٹ آپ پے کریں گے اب ڈیفارڈ کے بعد اس میں چار ماہ گزر جاتے ہیں from the date of payment جس date کو debt مچور ہوا جب اس نے واپس کرنا تھا اس date سے آگے چار ماہ گزر گئے اب law of contract کے تحت چار ماہ کا interest جو ہے وہ بھی پے کرنا ہے principal debtor نے تو فارم زیمپل چار ماہ کا debt بنا تین سو روپے تو اب آپ کی شورٹی کی لیابلٹی principal debtor کی لیابلٹی بن گئی دس ہزار تین سو روپے تو شورٹی کی لیابلٹی بھی دس ہزار تین سو روپے کی حد تک ہوگی unless otherwise expressly provided in the contract اگر contract میں expressly کوئی ایسی چیز mention کی گئی ہے کہ شورٹی کی لیابلٹی کو extensive نہیں ہوگی تو پھر situation دوسری ہوگی پھر وہ تین تاؤزنڈ کا ہی لیابل ہوگا otherwise شورٹی کی لیابلٹی principal debtor کے ساتھ extend کرے گی جتنی لیابلٹی اس کی extend کر گئی اتنی لیابلٹی شورٹی کی بھی extend کر جائے گی اس کے بعد section آ جاتا ہے one twenty nine continuing guarantee continuing guarantee اس guarantee کو کہتے ہیں جو کہ series of transaction کے اوپر محیط ہو وہ ایک transaction سے زیادہ transaction کو cover کرتی ہو اس کی example ایسے ہے اگر آپ ایک شخص business کرتا ہے وہ کچھ products خریدتا ہے ان کو آگے sale کرتا ہے تو آپ اس product خریدنے والے کی guarantee دیتے ہیں seller کے پاس کہ آپ اس کو ہر مہینے دس ہزار پے کا جو goods ہیں وہ آپ اس کو ادھار پے دیں گے اور اگر یہ default کرے گا تو وہ default کے amount آپ pay کریں گے اب ایک مہینے میں یہ آپ نے جو guarantee دیا وہ ten thousand کی ہے اب یہ چلتی رہے گی وہ ہر مہینے دس ہزار کا مال لے گا credit پہ اس کو واپس کر دے گا پھر اس اگلے مہینے اسے دس ہزار کی goods لے گا پھر اس کو واپس کر دے گا تو آپ کی guarantee جو ہے اس contract میں وہ ہر مہینے کی transaction کے اوپر apply کرے گی اس کو کہتے ہیں continuing guarantee اس کے بعد section 130 آ جاتا ہے کہ revocation of continuing guarantee جو short ہی ہے وہ anytime continuing guarantee کو revoke کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کا notice بھیجے گا creditor کو اور جیسے date کو creditor کو notice receive ہوگا اس date سے وہ continuing guarantee revoke ہو جائے گی لیکن یہ apply کرے گی revocation future transactions کے اوپر revocation کا notice creditor کو ملنے تک اس سے پہلے جتنی transaction under the contract according to the terms and conditions of the contract وہ ہو چکی ہیں ان کے لئے shorty libel ہوگا لیکن notice creditor کو رسیب ہونے کے بعد future transactions کے لئے اس کی shorty جو ہے shorty کی guarantee وہ revoke ہو جائے گی اس کے بعد section 131 ہے revocation of continuing guarantee by short is death اب اگر ایک continuing guarantee ہے اور اس میں shorty کی death ہو جاتی ہے تو اس کا effect بھی وہی ہوگا جیسے ہم نے پچھلے section 130 میں پڑا کہ وہ notice بھیجتا ہے shorty تو اس کی continuing guarantee کو revoke کر سکتا ہے اسی طرح جب اس کی death ہو جائے گی تو from the date of the death جو ہے from the time of death اس کی continuing guarantee جو ہے وہ revoke ہو جائے گی لیکن یہ revocation بھی future transaction کے لئے ہوگی جو past transactions ہو چکی ہیں اس contract کے تحت اس کے لئے اس کے shorty کے جو legal years ہیں وہ responsible ہوں گے اس کے بعد section 132 آ جاتا ہے یہ liability of two persons primarily liable not factored by arrangements between them that one should be shorty on others default اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر دو شخص جو ہیں وہ ایک contract کرتے ہیں creditor اور principal debtor کے ساتھ اس میں وہ دونوں شخص jointly shorty بنتے ہیں principal debtor کے لئے اب دونوں shorty کی جو liability ہے creditor کی طرف وہ مکمل ہے دونوں equally اس میں liable ہیں لیکن اس contract کے بعد دونوں shorty آپس میں contract کرتے ہیں وہ آپس میں contract یہ کرتے ہیں کہ اس میں سے ایک شخص basically liable ہوگا اس debt کے لئے جس کے لئے وہ guarantee دے رہے ہیں اور اگر پہلا shorty default کر جائے وہ بھی pay نہ کر سکے تو in case of default پھر دوسرا shorty اس کے لئے liable ہوگا اب یہ جو دونوں کی arrangement ہے یہ ان کی آپس کی arrangement ہے اس میں creditor party نہیں ہے اس contract میں چاہے اس کے علم میں ہو کہ ان دونوں کی آپس کی arrangement ہے اس کا کوئی fact نہیں وہ اس میں party نہیں ہے تو ان کا آپس کا contract اس creditor کے اوپر apply نہیں ہوگا تو اگر principal debtor کل کو default کر جاتا ہے اس debt کے لئے تو creditor کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ ان دونوں سے وہ یا دونوں میں سے کسی بھی شخص سے پورا debt claim کر سکتا ہے تو ان میں سے دوسرا shorty یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا آپس میں agreement ہوا تھا دونوں shortys کا تو پہلا shorty پہلے اس debt کو discharge کرے گا اگر وہ default کرے گا تو میں liable ہوتا ہوں پہلے آپ اس سے question کریں وہ یہ plea نہیں لے سکتا کیونکہ یہ ان کی آپس کی arrangement ہے یہ creditor کے اوپر اس کا کوئی effect نہیں ہوگا تو جو دونوں shortys کی آپس میں جو understanding ہے that will not effect their liability to the creditor اس section کو پڑھ کے میں تھوڑا سا explain کر دیتا ہوں آپ کو اس کو تاکہ اس کی language جو drafting تھوڑا سی technical ہے یہ آپ اس کو easily سمجھ سکیں where two persons contract with a third person to undertake a certain liability اب یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ third person mean creditor کے ساتھ تو agreement کر رہے ہیں as a shorty کہ اگر principal debtor default کرے گا تو وہ اس کو یہ amount pay کریں گے and such and also contract with each other that one of them shall be liable only on the default of the other اب اس contract کے بعد یہ دونوں آپس میں contract کر رہے ہیں کہ ان میں سے ایک shorty جو ہے وہ primarily liable ہوگا اگر یہ default کرے گا تو دوسرا shorty liable ہوگا اب یہ contract ان دونوں shorty کے آپس میں ہے on the default of the other the third person not being a party to such contract اب اس میں third person mean creditor وہ ان دونوں کے جو آپس کا contract ہے اس میں وہ third person mean creditor party نہیں ہے the liability of each of such two persons یعنی ان دونوں shorty's کی دونوں میں سے ہر ایک کی جو liability ہے to the third person mean creditor under the first contract first contract کون سے ہے جو contract of guarantee تھا جو first contract of guarantee تھا اس کے تحت ان دونوں کی جو liability third person mean creditor کی طرف is not affected by the existence of the second contract تو وہ جو پہلے ایک جو creditor کے ساتھ contract ہے اس میں ان دونوں کی liability اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا ان کے آپس کا جو second contract جو انہوں نے آپس کی understanding کی ایگریمنٹ کیا ہے اس کا پہلے contract کے اوپر کوئی fact نہیں ہوگا اور وہ دونوں equally liable ہوں گے creditor کو all those such third person may have been aware of its existence اب چاہے creditor کے علم میں ہو کہ ان دونوں نے آپس میں یہ arrangement کیا ہے لیکن چونکہ وہ ان کے personal contract میں party نہیں تھا تو ان کا contract اس کے اوپر کوئی fact نہیں کرے گا they both will be equally liable thank you very much اس لیکچر کو آپ اور سے سنیں اس کو پڑھیں اور اگر کوئی question نہ سمجھا ہے تو whatsapp group میں آپ مجھے message کر کے پوچھ سکتے ہیں thank you very much اللہ حافظ